شکار دوستو پھر سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیت لاب چینل میرا نام ہے منیش کمار تو دوستو بات کریں گے آج پریگننسی پیکز کے بارے میں کی پریگننسی کے دیورنگ آپ کو کون سا جو ہے ٹیسٹ وہ کرانا چیئے تو دوستو جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں ہمارے چینل پر کافی سارے بلڈ ٹیسٹ سے ریلیٹیڈ ویڈیوز ہیں کچھ جوب سے ریلیٹیڈ بھی ہیں جو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو جو ہمارا آز کا پیکز ہے اس کا جو نام ہے پریگننسی پیکز ٹو یعنی کی پریگننسی کے دورنگ جو تھوڑے امپورٹنس ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں وہ اس میں کور کیے گئے ہیں اور یہ اچھے پرائز پر جو ہے آپ کو مل رہا ہے تو آپ کو یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے دیکھیں پریگننسی کے دورنگ ڈکٹر آپ کو کئی بار ایڈوائز کرتا ہے دوال مارکر ٹیسٹ جو دوال مارکر ہے وہ ٹیسٹ پریگننسی کے کچھ ویکس بعد ہوتا ہے یعنی کی جو آپ کے پریگننسی ہے وہ گیارہ سے تیرہ ہفتے کے بیچ ہے تو ہی یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کرایا جاتا ہے باقی اس کو آپ انڈویزل الگ سے کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کرا سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کا ٹیسٹ ہے وہ گیارہ سے تیرہ ہفتے کے بیچ میں ہی ہونا چاہیے اس سے کیا پتا چلتا ہے دیکھیں اس سے جو بچہ ہے اس میں کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے اس کے ہارٹ بیٹ وغیرہ کیا ہے کوئی اس کو انٹرنل کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ڈکٹر جو ہے یہ ٹیسٹ کراتا ہے اس کی گروت وغیرہ سب اس سے کنفرم ہو جاتی ہے تو یہ ٹیسٹ اس میں کور کیا گیا ہے انڈویزیل آپ یہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو قریباً 223 روپے کے آس پاس پڑتا ہے تو یہ پیکجز ہے اس کا پرائز ہے 3800 روپے اس میں اور بھی کافی سارے ٹیسٹ جو ہے کور کیے گئے تو ٹیسٹ کے بارے میں میں تھوڑا سا انفورمیشن دے جاتا ہوں تو اس کے لیے آپ کو جو بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ منڈیٹری کیونکہ اس میں کچھ ٹیسٹ جو کور کیے گئے ہیں شوگر فاسٹنگ ہے تو اس لیے اس میں بارہ گھنٹے کی فاسٹنگ جو ہے منڈیٹری کی گئی ہے باقی اگر آپ سوگر فاسٹنگ نہ کرانا چاہیں تو اس میں آپ رینڈم بھی کرا سکتے ہیں اور باقی ٹیسٹ اس کے ساتھ آپ کرا سکتے ہیں لیکن فاسٹنگ میں جاتے ہیں تو بیٹر ہے تو اس میں یہ فاسٹنگ کے لیے تھا اس میں آپ کا جو ٹیسٹ کا عورت ہے وہ میٹرنال سیرم ڈیول ٹیسٹ جو میں نے آپ کو بتایا جس کا گیارہ سے تیرہ ہفتے پلس مائنس سکس جو ڈیز ہیں وہ آپ کرا سکتے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا چیزیں چھی ہیں جو آپ کا کرنٹ کا ایلٹرہ ساؤنڈ آپ نے یو ایس جی کرایا ہے وہ اس میں چاہیے اس کے لیے آپ کو جو ڈیٹو برد چاہیے اپنی ویٹ وغیرہ ہائٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں اس میں منشن کی جاتی ہیں اور ریپورٹنگ ٹائم ہے اس کا نیکسٹ ورکنگ ڈیز آج سیمپل دیا تو کل شام تک ریپورٹ جو ہے اس کی آ جائے گی اس میں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کمپوننٹ کون کون سے ٹیسٹ کور کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے سی بی سی سی بی سی میں کیا آتا ہے جو اپنا ہیموگلوبین تیل سی ڈی ل سی جو جتنے بھی بلڈ کے کاؤنٹس ہیں وہ ساری چیزیں اس میں پلیٹلیٹس وغیرہ انکلوڈ ہیں ساری چیزیں اس میں جو ہے کاؤنٹ کی گئے ہیں اس سے اگلا ٹیسٹ جو ہے ہمارا آئرین سٹڈی آئرین سٹڈی جو اگر ہموگلوبین کی کمی ہوتی ہے تو آئرین دیفسینسی ہو سکتی اس کے لیے گرائے جاتا ہے فولک ایسیڈ اس میں کور کیا گیا ہے فولک ایسیڈ بھی اگر آپ میں ہموگلوبین کی کوئی کمی ہے تو اس کے لیے فولک ایسیڈ کراتے ہیں یورین روٹین تو پرگننسی میں یورین میں انفیکشن کافی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یورین روٹین اس میں کور کیا گیا ہے اس سے اگلا ہے آپ کا شوگر فاسٹنگ جو شوگر کی پرابلمس بھی ہو جاتی ہیں کئی بار تو وہ بھی اس میں کور کیا گیا ہے شوگر فاسٹنگ اس میں آپ کا آ جائے گا اور لاسٹ جو ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا میٹرنال سیرم سکریننگ 2 یعنی کہ ڈویل ٹیسٹ تو ڈویل ٹیسٹ اس میں کور کیا گیا ہے اب دیکھیں اس میں کیا ہے کہ یہ جو آپ کا پیکز ہے وہ جو آپ کو کرانا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیارہ سے تیرہ ہفتے جنہی کہ پریگننسی کے آپ کے الٹرساؤن یا ایل ایم پی کے اکوڈنگ گیارہ سے تیرہ ہفتے ہو گئے ہیں اس کے بیچ میں ہی آپ کو یہ ٹیسٹ کرانا یہ پیکز لینا ہے اس سے پہلے یا بعد میں آپ جاتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں یہ بعد میں تو ہو گئے نہیں پہلے ہو سکتا ہے نو ہفتے پہ آپ کرا سکتے ہیں ہفتے پہ کرا سکتے ہیں لیکن بعد میں جیسے تیرہ ہفتے پلس مائنس دو تین دن چل جاتے ہیں تو اس سے زیادہ اگر چودہ ہفتے ہو گئے تو آپ یہ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے کیونکہ یہ پھر ریجسٹر ہی نہیں ہوگا اس کے لیے پھر آپ کو جو ٹرپل مارکر ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے ویڈیو الگ سے بنایا ہویا ہے ڈویل مارکر کے بارے میں بھی بنایا ہویا ہے تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں اس کا جو میں نے آپ کو بتا دیا ٹائمینگ اگر ٹرپل مارکر آپ کرانا چاہتے ہیں تو وہ اٹھارہ سے بائیس ویک اور کوارڈرپل ٹیسٹ اس سے بھی اوپر ہوتا ہے وہ اب بھی آپ کا اٹھارہ سے بائیس ویک میں ہوتا ہے اور جو ڈویل ٹیسٹ ہے وہ گیارہ سے تیرہ ویک میں تو اس چیز کا آپ جو ہے دھیان رکھیں کہ کتنے ویکس کی پریگنسی ہوگی کی اسی کے ڈیورنگ آپ کو یہ ڈیسٹ کرانا ہے تو آپ کو میں ابھی سیمپل ریپورٹ اس کی دکھا دیتا ہوں لیکن اس میں کچھ ایرار آ رہے ہیں کیونکہ سیمپل ریپورٹ جو ہے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پاری اس میں کس طرح کی ریپورٹ آتی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب تھوڑا سا سیمپل کے بارے میں بتا دیتا ہوں اس کے لئے کیا کیا سیمپل چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ایک یورنگ کا سیمپل اور بلڈگ کا سیمپل دینا ہے جو لوگ سیمپل لے رہے ہیں ان کو میں بتا دوں اس میں دو آپ کو جو ہیں سیرم سیمپل چاہیے ایک ایڈیٹی ہے سیمپل چاہیے اور ایک شوگر کے لئے اور ایک یورنگ کے لئے اس کا جو ٹیسٹ کورڈ ہے ڈبلو پی زیرو ٹو ڈبلو پی زیرو ٹو آپ یہ ٹیسٹ کورڈ بتا کے بھی نیئر بائی ڈکٹر ڈالپی ثلیب میں آپ کرا سکتے ہیں تو جیسے کہ یہ دیا ہوئے اتنا اتنا سیمپل چیئے 3 ایمل وول بیڈ لیونڈر ٹو اور 3 ایمل ایس ایسٹی ٹیوب 2 ایمل پلازم اگری ٹو آپ اگر نیئر بائی ڈیلی کرا رہے ہیں تو آپ کو ایک جو ہے سیرم سیمپل سے کام چل جائے گا اگر آپ زیادہ دور سے کرا رہے ہیں تو وہ سکتا ہے وہاں پروسیسنگ ہو تو آپ کو دو سیرم سیمپل اس کے لئے چاہیے تو اس کو آپ اون لائن بھی بک کر سکتے ہیں آپ اون لائن بک کر آکے ہوم کلیکشن کے تھوڑ بھی اس کو کرا سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی